آزم مشتاق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہا بہت اسرار کے ساتھ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے لئے بڑی سعادت ہے کہ پروفیسر مشتاق صاحب کے پیروں کو چھونے کا مجھے پھر موقع ملا اور میں کبھی بھی یہ موقع مس نہیں کرتا اپنے تمام استادوں سے جب بھی ملتا ہوں میں مشتاق صاحب نے یہ کہا تھا آزم مشتاق صاحب نے کہ آپ کے پاس دس منٹ ہیں اور دس منٹ میں آپ نے میڈیکل کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو ابھی میں رستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا بات کروں تو مجھے یاد آیا کہ آج کل یہ وٹس ایپ کا دور ہے اور بہت ساری باتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ سب تک پہنچ جاتی ہیں تو ایک بہت بڑی سٹڈی ہاورڈ یونیورسٹی میں ہوئی ریسنٹلی ریسنٹلی کیا ابھی بھی چل رہی ہے اور پچھلے ستر پچھتر سال سے چل رہی ہے اس میں انہوں نے ہاورڈ کے جو ٹاپ گریجوئٹس تھے ان سب کو لانگیچوڈنلی فالو کیا اور ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں وہ سٹڈی چل رہی ہے اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں امریکہ کے پریزنٹ بنے دو تین تو امریکہ کے پریزنٹ بنے کچھ آسٹرونٹس بنے کچھ سائنٹسٹ بنے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کنوکٹ ہوئے اور جیلوں میں بھی رہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خودکشیاں کی اور کچھ لوگ تھے جو آرٹسٹ بنے تو ان سب کی لائف کو انہوں نے سٹڈی کر کے یہ دیکھا کہ ان میں سے خوش کون تھا اور کون ناخوش تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس ساری سٹڈی کے نتیجے میں جو سینس آف ویل بینگ ہے اور ہیپینس ہے اور جو ایک مطمئن زندگی ہے اس کا جب کرائٹیریا دیکھا گیا تو اس میں ایک چیز کومن تھی اور وہ کومن چیز پیسہ نہیں تھی وہ عوضہ نہیں تھا وہ ڈگری نہیں تھی وہ تعلیم نہیں تھی وہ بچوں کی تعداد نہیں تھی وہ بچوں کی سکسس نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے اور جن کے اندر ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنے کی ایبیلیٹی تھی وہ لوگ بہت خوش رہے جو رشتوں کو بنا سکے رشتوں کو نبھا سکے رشتوں کے سلسلے میں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو اس کو برداشت کر سکے تو وہ لوگ تھے جو کہ زندگی میں اتمنان کے ساتھ زندگی گزاری تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہم شور کہ آپ دنیا کے کچھ حصوں میں ہوں گے کچھ پاکستان کے مختلف جگہوں پر ہوں گے مگر آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک مچور آدمی کی ویل بینگ کی نشانی ہے کہ اس کے رشتے کتنے مضبوط ہیں تو اس لئے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری بات جو میں آپ مختصر بتانا چاہتا ہوں اسی زمن کے اندر کہ اور کیا کیا ہمیں لٹریچر کیا کہتا ہے کہ اگر انسان مطمئن ہے تو اس کا کیا کرائٹیریہ ہے تو اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایک انسان کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اگر انسان مطمئن ہے